دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ایکٹریس کی کہانی آپ کو بتانے جارہے ہیں جو اکثر فلموں میں پولیس کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آتی ہے مگر وہیں مشہور ایکٹریس اصل زندگی میں کوٹ کے چکر آج تک کاٹ رہی ہے جتنی زیادہ یہ اپنی فلموں کی وجہ سے کانٹروورسی میں رہی ہیں اتنی زیادہ ان کی پرسنل لائف نے میڈیا کی سرکیاں بٹو رہی ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں بولی ووڈ کی مشہور ادھکارہ تبو کی جو سالوں سے فلموں میں کام کرتی نظر آئی ہیں اور خوب نام اور پیسہ کمائیا ہے اس ویڈیو میں ہم انہی کی لائف سٹوری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور جانیں گے دوستوں کی آخر وہ کونسی وجہ رہی ہے انہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی اور ایسا کیا ہوا جو تبو اپنے نام کے ساتھ اپنا سرنیم نہیں لگاتی ساتھی تبو جاگش روف سے کیوں اتنی نفرت کرتی ہیں کیوں ان کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی اور تبو پر کون سے اور کتنے عاروب لگے ہیں جس کے قارن انہیں کوٹ کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں دوستو ان سے جڑی کئی باتیں آپ کو حیران کر دیں گی تو چلیے بینہ دیری کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور تبو کی شروع سے لے کر اب تک کی پوری کہانی جانتے ہیں دوستو تبو ہندی فلموں کی جانی مانی ابھی نیتری ہیں اور شروع سے ہی سبھی لوگ ان کو انہی نام سے جانتے ہیں لیکن اصل میں تبو کا نام تبسم فاطمہ حاشمی ہے ان کے نام کی وجہ سے کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ ہندو ہیں لیکن اصل میں یہ ایک مسلم پریوار سے ہیں اور ایک مسلم ایکٹرس ہیں بتایا جاتا ہے کہ تبو نے اپنا نام باقی ایکٹرز کے ساتھ اپنے ایکٹنگ کریئر کے شروعات میں ہی بدل لیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تبسم فاطمہ حاشمی نام بہت لمبا نام تھا اس لیے انہوں نے اپنے نام کو شورٹ کر کے تبو رکھ لیا تھا اپنے اس نئے نام سے تبو ہر جگہ فیمس ہو گئی اور ایک طرح سے ان کا یہ نام لکی ثابت ہوا مگر یہ بات آتی ہے تبو چاہتی تو اپنے اس نام کے آگے بھی اپنا سرنیم حاشمی لگا سکتی تھی مگر تبو اپنا سرنیم کبھی نہیں استعمال کرتی اس کا کارن تبو نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا انہوں نے کہا کہ جب وہ چھوٹی تھی تب ہی ان کے ماتا پتا کے بیچ طلاق ہو گیا تھا ان کے ماتا پتا ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے اور تب ہی سے تبو اپنے پتا سے دور ہو گئی اور انہیں اپنے پتا کے لیے کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے جس کے کارن وہ اپنے پتا کا سرنیم حاشمی اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتی تبو نے آگے کہا کہ وہ فائنینشلی بھی اور ہر طریقے سے انڈیپینڈنٹ ہیں انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو یہی وجہ ہے کہ تبو اپنے نام کے آگے سرنیم نہیں لگاتی انہوں نے ہندی فلم انڈسٹی کی کئی ہٹ فلموں میں کام کیا ہے اور ان کی ایکٹنگ واقعی میں کمال کی رہی ہے اور ان کے اسی ٹیلنٹ کی وجہ سے تبو کو چھے فلم فیر ایوارڈز اور سروس ریشٹ ابھی نیتری کے لیے دو راشتے پروسکار بھی مل چکے ہیں تبو حیدر آباد سے ہیں اور انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات 1985 سے کی تھی اور تبو آج کے سمیں میں بھی کئی فلموں میں الگ الگ کردار نباتی نظر آتی ہیں تبو بولی ووڈ کے علاوہ ساؤت کی فلموں میں بھی نظر آ چکی ہیں اسی کے ساتھ تبو نے ہالی ووڈ میں بھی کام کیا ہے یعنی تبو ٹولی ووڈ بولی ووڈ اور ہالی ووڈ یہ تینوں ہی فلم انڈسٹری میں کام کر چکی ہیں ان کی ساؤت کی فلمیں بھی زبردست ہیٹ ہوئی تھی اور ساؤت میں بھی ان کی شاندار ایکٹنگ کو کافی سراہا جاتا ہے جیہو، ریم، حقیقت، ویراست، ہیرا فیری، ہم ساتھ ساتھ ہیں دے دے پیار دے، اندھا دھون اور درشیم ان کی کچھ پاپیلر فلمیں ہیں اور دوستوں دوزار گیارہ میں انہیں پدمشری پروسکار سے بھی نوازہ جا چکا ہے دوستوں بات کریں ان کی پرسنل لائف کی تو تبو بولی ووڈ فلم انڈسٹری کی وہ مشہور اور ٹیلنٹیڈ ایکٹریس ہیں جو ابھی تک سنگل ہیں یہ سالوں سے فلموں میں کام کرتی آ رہی ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کیے اور اتنی خوبصورت اور سیکسسفل ہونے کے باوجود بھی ابھی تک سنگل کیوں ہیں اور آگر کیوں انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی اس بات کا جواب ان کا ہر ایک فین جانتا ہے انہوں نے کبھی شادی نہیں کرنے کا فیصلہ لیا بتایا جاتا ہے کہ تبو کے پہلے کئی ریلیشنشپ رہ چکے ہیں جس میں سے انہوں نے ایک رشتہ ساؤتھ ایکٹر ناغر جن کے ساتھ بھی تھا جو کی بہت سیریس ریلیشنشپ تھا انہوں نے ریلیشنشپ کریباً دس سال سے بھی زیادہ تک چلا تھا مگر ناغر جن شادی شدہ تھے اور اپنی وائف کو ڈیوارس نہیں دینا چاہتے تھے تبو اور ناغر جن کی ملاقات فلم کے سیٹ پر ہی ہوئی تھی دونوں نے ساتھ میں کئی ملیالم فلموں میں بھی کام کیا ہے اسی بیچ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے لیکن ان دونوں کے رشتے کی بھنک ناغر جن کی پتنی کو کبھی نہیں ہوئی دونوں کے بیچ بے پناہ محبت تھا مگر ناغر جن اپنی پتنی کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جب تک تبو کو اس بات کا احساس ہوا کہ ناغر جن ان کے نہیں ہو سکتے ہیں تب تک کافی دیر ہو چکی تھی اور پھر تبو نے ان سے دوری بنا لی اور دونوں کا بریک اپ ہو گیا حالانکہ انٹرویو کے دوران ناغر جن تبو کو اپنا صرف ایک اچھا دوست بتاتے آئے ہیں جبکہ تبو ناغر جن کے بارے میں کبھی ذکر نہیں کرتی ہیں تبو ناغر جن سے سچا پیار کرتی تھی اور ان کے بعد تبو کو کوئی دوسرا شخص پسند نہیں آیا اس لیے تب سے لے کر آج تک تبو سنگل ہی ہے اور انہوں نے کسی سے بھی شادی نہیں کی اس کے علاوہ دوستو ان کا نام ساجد ناڈیارڈ والا کے ساتھ اور ایکٹر سنجے کپور کے ساتھ بھی جوڑا جا چکا ہے جب تبو سنجے کے ساتھ پریم فلم میں کام کر رہی تھی تب ہی سنجے اور تبو کو لے کر میڈیا میں کئی باتیں پھیلی تھی حالانکہ فلم کی شوٹنگ کے بعد دونوں الگ ہو گئے اس کے علاوہ ساجد ناڈیارڈ والا کے ساتھ تبو کے ریلیشنشپ کے بھی خبریں خوب سامنے آئیں دونوں کی ملاقات جیر تو فلم کے سیٹ پر ہوئی تھی مگر ان کا ہی ریلیشنشپ بھی زیادہ لمبا نہیں چلا اور دونوں الگ ہو گئے دوستو ان سب کے بعد تبو کی بانڈنگ سب سے اچھی بولی ووڈ کے سنگھم اجے دیوگن کے ساتھ رہی ہے تبو اور اجے سالوں سے ایک ساتھ رہے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بچپن کے دوست بھی مانے چاہتے ہیں اجے اور تبو ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں نہیں ہے لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے کافی اچھے دوست ہیں اور آف سکرین بھی اچھی بانڈنگ شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستو دونوں ہی ساتھ ایک ساتھ پہلی بار 1994 کی فلم وجہ پتھ میں نظر آئے تھے جہاں یہ فلم اور ان کی جوڑی دونوں ہی خوب ہٹ ہوئی اس کے بعد دونوں 1994 میں حقیقت 1999 میں تک شک فلم میں نظر آئے اور اس کے بعد لمبا بریک لے کر دونوں کی جوڑی ایک بار پھر درشکوں کو 2015 میں آئی درشم میں نظر آئے جہاں فلم میں دونوں ایک دوسرے کے خلاف دکھائی دئے پھر 2016 میں فطور 2017 میں گولمال اگین 2019 میں دیدے پیار دے اور ایک بار پھر درشم ٹو اور حال ہی میں بھولا فلم میں بھی یہ دونوں ساتھ میں نظر آئے ہیں اس طرح دونوں کی جوڑی ہر جگہ سوپر ہٹ رہی ہے دوستو چلیے اب پھر ہم آپ کو تبو کے ساتھ ہوئی کانٹرویرسی اور ان پر لگے کچھ آروپوں کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو ایک بار تبو اپنی بہن اور فیمز ایکٹریس فرہ ناس کے ساتھ ایکٹر ڈینی کے گھر پارٹی میں گئی تھی جہاں جگی شروف بھی موجود تھے اور اس پارٹی میں ایکٹر جگی شروف نشے میں دھت تھے جہاں جگی نے تبو کے ساتھ شرمناک حرکت کی بات 1986 کی ہے جب پارٹی میں جگی شروف نے تبو کو زبردستی کس کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی مگر وہاں موجود ڈینی اور فرہاں نے تبو کو بچایا اور سب کچھ سمحل لیا مگر اگلی دن یہ بات میڈیا کے بیچ پھیل گئی تھی اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا یہی سے تبو اور جگی کے بیچ نفرت پیدا ہو گئی تھی اور اسی کارن سے تبو نے کبھی جگی شروف کے ساتھ فلموں میں کام نہیں کیا اس کے علاوہ دوستوں تبو ویوادوں میں تب حضی جبراجستان میں تبو ہم ساتھ ساتھ ہم فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی کیونکہ اس فلم کی شوٹنگ کرنے کے دوران تبو باقی کاسٹ کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے نکلی تھی اور یہاں ان پر کالے ہرن کا شکار کرنے کا عروب لگا اس کیس میں ان کے ساتھ سلمان خان، سیف علی خان، نیلم کوٹھاری اور سونالی بندرے کا نام بھی شامل تھا عدالت نے ان پر ونی جیو، سنرکشن، ادھینیم انیس سو بہتر اور آئی پی سی کے تحت انے لوگوں کے ساتھ آروب لگائے ان کا یہ کیس کئی سالوں تک چلا اور تبو میڈیا کی سرکیوں میں بری رہی حالانکہ کچھ سالوں بعد اس معاملے سے تبو کو بری کر دیا گیا مگر راجستان کے ہائی کوٹ میں آج بھی ان کا یہ کیس جاری ہے جس کے لئے تبو کو کوٹ کے چکر لگانے پڑتے ہیں جبکہ دوستوں اگر ان کی فلمی لائف دیکھی جائے تو یہ اکثر فلموں میں پولیس کا کردار نبھاتی ہوئی نظر آئی ہیں اور فلموں میں بڑے سے بڑے کیس سلجھاتی ہیں اور وہیں دوسری طرف یہ اصل زندگی میں خود ہی اپنے اس کیس میں سالوں سے بھسی ہوئی ہیں تو دوستوں یہ تھی بولی وڈ کی فیمس ایکٹریس تبصم فاطمہ اور فتبو کی پوری لائف سٹوری اگر آپ بھی ان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ان کی کونسی فلم سب سے زیادہ پسند ہے ملتے ہیں آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد